Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri اسی طرح فرماتے ہیں کہ پھر چار نہریں دیکھیں ایک پانی کی جو تبدیل نہیں ہوتا یعنی اس کے اندر پانی بہتا ہے نا ایک اس کے اندر مزاج میں تبدیلی رنگت میں تبدیلی بھو میں تبدیلی ایسی کوئی شہ نہیں دیکھی یہ جنت کی تھی پھر فرمایا دوسری دودھ کی دیکھی جس کا ذائقہ نہیں بدلتا دودھ کو ذرا تھوڑی دیر باہر رکھتے تو کیسے ذائقہ بدل جاتا ہے گرمہ کا موسم ہو تو فوراں پھٹ جاتا ہے وہاں دودھ کی نہر بہر رہی ہے اوپن کچھ نہیں ہوتا اس دودھ کو ویسی پاک ساف تر ہو تازہ رہتا ہے فرمایا تیسری شراب کی جس میں پینے والوں کے لیے صرف لذت ہے نشہ بالکل نہیں ہے چنت کی شراب ہے دنیا جیسی کڑوی نہیں ہے فرمایا چوتھی پاکیزہ اور صاف ستر شہد کی پھلوں میں انار کے بارے میں فرمایا کہ اس کی جسامت ایسے تھی جیسے ڈول ہوتے ہیں جن سے آپ پانی نکالتے ہو گوہوں سے پانی نکالنے کے لیے ڈول ہوتے تھے اس طرح کے انار ہیں اور پرندے اونٹوں کی طرح ہیں اس میں اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسے ایسے انعامات تیار کر رکھے ہیں جنہیں کسی آنکھ نے دیکھا نہیں کسی کان نے سنا نہیں اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال گزرا ہے اس روایت کو امام بیحقی نے دلائل النبوہ میں روایت کیا ہے اچھا اس زمن میں چند اور باتیں آپ سے ذکر کرتا چلوں کہ جنت کی سہر کے دوران میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نہر پر تشریف لائے جس کے کناروں پر جوفدار یعنی ہالو یعنی اندر سے خالی کی ہوئے موتیوں کے خیمے تھے اور اس کی مٹی خالص مشک تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے دریافت فرمایا کہ یا جبرائیل یہ کیا ہے تو فرمایا عرض کی کہ یہ کوثر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی ہے اسے صحیح البخاری میں کتاب الرقاق میں حدیث نمبر 6581 کے تحت روایت کیا گیا میراج کی رات تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کے دروازے کے پاس کرسی پر بیٹھے ایک شخص کو دیکھا جس کے بالوں میں کنگی کی ہوئی تھی اور اس کے پاس کچھ سفید چہروں والے اور کچھ سیاہ چہروں والے لوگ تھے پھر وہ لوگ جن کی رنگ میں سیاہ ہی تھی ایک نہر پر آئے اور اس میں غسل کیا تو ان کے رنگ صاف ہو گئے اس کے بعد وہ ایک اور نہر پر آئے اور اس میں غسل کیا تو ان کے رنگ مزید صاف ہو گئے اس کے بعد انہوں نے تیسری نہر میں غسل کیا تو ان کے رنگ ان کے باقی ساتھیوں کی طرح بلکل سفید ہو گئے لہٰذا وہ اپنے انہی ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ گئے سرور کائنات محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جن کے چہرے سفید ہیں اور یہ کون لوگ ہیں جن کی رنگت میں کچھ خرابی تھی پھر وہ نہر میں غسل کر کے نکلے تو ان کے رنگ صاف ہو گئے عرض کیا رسول اللہ یہ جنت کی دروازے کے قریب کرسی پر بیٹھے ہوئے شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے یہ زمین پر پہلے شخص ہیں جنہوں نے کنگ ہی کی اور یہ سفید چہروں والے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ایمان میں کسی ناحق کی آمیزش نہیں کی اور وہ جن کی رنگت میں کچھ خرابی تھی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اچھے عمل کے ساتھ ساتھ کچھ برے عمل کیے پھر اللہ سے توبہ کی تو اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا اور جن نہروں میں انہوں نے غسل کیا ان میں سے پہلی نہر اللہ عز و جل کی رحمت اور دوسری اللہ عز و جل کی نعمت کی نہر ہے اور تیسری نہر وہ ہے جہاں اللہ نے ان کو شراب تہور بلائی دلائل النبوہ میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے تو اب آپ اندازہ کریں کہ میرے بیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن کتنی مشاہدات فرمائے اور اس سے ہمیں کتنے سبق ملتے ہیں اس زمین میں علماء ایک آیاء مبارکہ تو بس متعلق بات آئی ہے تو بس متعلق ہم بہت دنوں سے بات کر رہے ہیں تو ایک آیاء مبارکہ علماء اکرام اس زمن میں اکثر کوٹ کرتے نظر آتے ہیں کہ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ کہ اے ایمان والوں ہیں کیا کرنا ہے تم نے اللہ کی طرف توبہ کرو اے مسلمانوں اللہ کی طرف توبہ کرو سب کے سب اس امید پر کہ تم فلا پاؤ اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اسے ایک روایت آتی ہے صحیح مسلم میں اس کا خلاصہ آج پیش کر دیتا ہوں کہ اللہ عز و جل جو ہے جب مومن بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ عز و جل اس کی توبہ کو پسند فرماتا ہے اور اللہ عز و جل اس سے زیادہ پسند فرماتا ہے بندے کی توبہ کہ کسی شخص کو اس کی زندگی کی موسٹ امپورٹنٹ چیز کھونے کے بعد مل جائے تو بندہ کیسے خوش ہوتا ہے اس سے زیادہ خوش میرا رب ہوتا ہے جب بندہ توبہ کرتا ہے شب مراج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک ایسی وادی سے ہوا جہاں تھنڈی پاکیزہ اور خوشبودار ہوایں چل رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آواز بھی سنی فرمایا جی اے جبرائیل یہ تھنڈی پاکیزہ اور خوشبودار ہوا یہ کیا ہے اور یہ آواز کیسی ہے ارس کی یہ جنت کی آواز ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ اے میرے رب مجھ میں رہنے والے لوگوں کو میرے پاس بھیجتے اور ان کو جن کا تُو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے بے شک میرے اندر خوشب گوار خوشبوئے ہیں ریشم ہیں اسی طرح میرے اندر قریب ہیں اور کمخواب ہیں یہ ان کے امدہ کپڑے ہیں اور بے مثال چیزیں موتی ہیں مونگے ہیں سونا ہے چاندی ہے اور آفتابے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ آفتابے آپ سمجھتے ہیں ایسے لوٹے نمہ ہوتے ہیں ہیڈل ہوتا ہے اور اوپر اس کے ڈھکنے ہوتے ہیں انہیں آفتابے کہتے ہیں باران مزید روایت میں اسی روایت میں آتا ہے اور میرے اندر پھل ہیں میرے اندر شہد ہے میرے اندر پاکیزہ شراب ہے میرے اندر دودھ بہت زیادہ ہے لہٰذا ان کو میرے اندر بھیج جن کا تُو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے اللہ عز و جل نے اس سے فرمایا ہر مسلمان مومن مرد عورت دونوں کو شامل فرمایا کہ ہر مسلمان مرد اور عورت اور جو مجھ پر اور میرے رسولوں پر ایمان لائے نیک عمل کرے اور کسی کو میرا شریک اور برابر نہ ٹھہرائے اے جنت وہ تیرے لیے ہے اور جو مجھ سے ڈرے میں اسے امن دوں گا جو مجھ سے سوال کرے میں اسے عطا کروں گا جو مجھ سے قرض دے جو مجھے قرض دے یعنی صدقات واجبہ اور نافلہ ادا کرے میں اسے جزا دوں گا جو مجھ پر توقل کرے میں اسے قفایت کروں گا اور میں اللہ ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں میں وعدہ خلافی نہیں کرتا بشک ایمان لانے والے کامیاب ہوئے اس کے بعد اللہ عز و جل نے اپنے پاک کلام میں سے سورہ مومنون کی آیاء مبارکہ پڑھی جو جس میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ مومنین جو ہیں وہ کامیاب ہو گئے اور ان کی صفات جو بیان فرمائی ہیں وہ آیات جو ہے تو اس کے بعد جنت بولی کہ اے میرے رب میں راضی ہوں تو دلائل النبوہ میں یہ روایت آتی ہے بڑی تفصیل سے روایت ہے تو اس سے اندازہ کریں کہ جنت کلام بھی کرتی ہے جنت جانتی بھی ہے کہ میرے اندر کیا کیا ہے اور وہ مومنین کی مشتاق بھی ہے ان کا انتظار بھی کرتی ہے اور اللہ سے دعا بھی کرتی ہے کہ باری تعالی بھیج دے ان لوگوں کو میرے اندر جن کے لئے تُو نے یہ نعمتیں منائی ہیں اور اللہ عز و جل نے ان مومنین کی صفات کا ذکر فرمایا آپ سورہ مومنون کی رہا شروع کی چند آیات ضرور پڑھیں ترجمے کے ساتھ تاکہ آپ کو بتا ہو پہلے بھی میں نے آپ سے ذکر کی ہیں کہ مومنین کی صفات کیا کیا ہے ان صفات کو اپنے اندر ہم پیدا کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں جن کے لئے اللہ عز و جل نے جنت جو ہے وہ تخلیق فرمائی ہے بلکہ میں ایسا کرتا ہوں آپ کے ساتھ اس کی ابتدائی چند آیات شیئر کرتا ہوں پھر یہیں آج کے درس کا اختزام کریں گے لیکن اس سیریز کو ہم کنٹینیو رکھیں گے اس کو دو تین چار پارٹس میں ہم کرتے ہیں تاکہ آہستہ آہستہ دوبارہ اللہ عز و جل سورہ مومنین سورہ مومنون میں فرماتا ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المومنون کہ مراد کو پہنچے ایمان والے فلا پاگئے ایمان والے ہیں جو نماز میں گڑ گڑاتے ہیں خوشو اختیار کرتے وَالَّذِينَهُمْ عَانِ اللَّغُوِ مَعْرِضُونَ اور جو کسی بےہودہ گنتی غلیس فالتو باتوں کی طرف کوئی دھیار نہیں دیتے ان سے ان سے دور رہتے اور وہ کے زکاة دینے کا کام کرتے اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے مکر اپنی بیویوں یا شرعی باندھیوں پر جو ان کے ہاتھ کی ملک ہیں کہ ان پر کوئی ملامت نہیں تو جو ان دو کے سوا کچھ اور چاہے وہی حد سے بڑھنے والے ہیں اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے اہد کی رعایت کرتے ہیں اور وہ جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں یہی لوگ وارث ہیں کہ فردوس کی میراز پائیں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے تو پہلی گیارہ آیات سورة المومنون کی اس کو تلاوت بھی کریں ترجمہ کے ساتھ بھی پڑھیں اور غور کریں کہ ہم ان میں سے کون کونسی صفات اپنے اندر پیدا فرمائیں پیدا کریں تاکہ پھر ہمارے لئے معاملہ آسان ہوں انشاءاللہ اگلے درس میں کچھ اور روایات کے ساتھ کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مراج کی رات جنت میں کیا کیا دے گا یاد رکھیں کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ایک شاعر نے کیا خوب شیر کہا چمک پہ تھا خلد کا ستارہ کہ اس قمر کے قدم گئے تھے یعنی وادی مکہ کے چاند یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میراج کی رات جنت میں تشریف لے گئے تو جنت کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھا چمک پہ تھا خلد کا ستارہ یعنی جنت کی بھی قسمت چمک اٹھی کہ جنت میں مہتاب رسالت کے مبارک قدم لگ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سرور مقدم کی روشنی تھی کتابشوں سے مہ عرب کی جنا کے گلشند جھاڑ فرشی جو پھول تھے سب کمل بنے تھے مہ عرب یعنی محبوب رب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنت میں آمد ہوئی تو روشنی ہی روشنی پھیل گئی اور یہ ساری روشنیاں عرب کے چاند کی روشن سے پھوٹ رہی تھی اور ایسے عالم میں جنت کے پھول بھی خوب خوب کھل رہے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وآصحابہ سلم تسلیماً کثیراً کثیراً